نمازکار دوستو ساگر ہے آپ کا آج کی شروع نلیس کی ویڈیو میں میرا نام ہے راج اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ریبل انٹرٹیڈ آج ہم جس ٹوک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے اچ ایف سی ایل اس ٹوک کے بارے میں کافی چرچائیں ہیں بہت سار دوستو نے ہمیں اس کے بارے پوچھا ہے چلیے ایک ایک کر کے اس ٹوک کے بارے میں انلیسز کرتے ہیں چاہے فنڈمنٹل ہی ہو چاہے وہ ٹیکنیکل ہی ہو سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کریں گے آج مارکٹ کی مارکٹ بے حد ہی ساندار رہا ہے لگ بھئی ایک پرسنٹ کی تیزی ساتھ آج یہاں پر نپٹی بند ہوا ہے بینک نپٹی بھی ڈیڑھ پرسنٹ کی تیزی ساتھ بند ہوا ہے ساتھ اس ساتھ ہمیں یو ایس مارکٹ سے بھی پوزیٹیو روزان مل رہے ہیں ڈاو فیچر اور نیز ڈیک فیچر بھی یہاں پر ابھی بھی پوزیٹیو چل رہے ہیں لگ بھئی لگ بھئی دھائی پرسنٹ اور دو پرسنٹ کی تیزی ساتھ نیز ڈیک اور ڈاو جول اس کے بعد اپنے مارکٹ پر ندر ڈال دیتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس ٹوک کے بارے میں یہاں پر مجھے ٹوک میں ایک پیٹرن بند نظار آ رہا ہے جس کو کہتے ہیں فلیگ ڈ پول پیٹرن فلیگ ڈ پول پیٹرن اور باقی پیٹرن کے بارے میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں ٹیکنیکل انیسز میں تو آپ کے لیے ایک سپیسل ویڈیو ہے جس کو آپ کو جا کے دیکھنا چاہیے آپ کو بہت ہی آسانی سے سبھی پیٹرن کے بارے میں سمجھ میں آئے گا دیکھیں یہاں پر ایک پیٹرن بن رہا ہے جو ہے فلیگ ڈ پول اور اس کے بارے میں میں آپ کو یہاں سے جرہ سب بنا کے رکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ یہاں سے اچھے سمجھ جائے فلیگ ڈ پول پیٹرن بائی لیٹر پیٹرن ہوتا ہے جس میں کسی بھی طرح کا موو ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے ابھی تو فلیگ ڈ پول پیٹرن کے نچھلے سیرے پہ ہے تو موسٹلی یہاں پر بریک آؤٹ بھی ہو سکتا ہے نہیں تو یہاں سے ہمیں ایک ساندھا ریکاوری نظر آئے گی جو کہ ہمیں فلیگ ڈ پول پیٹرن کے اوپرے سیرے تک جاتی بھی نظر آ سکتی ہے پیٹرن یہاں پر کافی ویزول ہے کوئی بھی دکت پریسانی نہیں ہے اس ٹاک میں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پیٹرن کے بریک آؤٹ پر یا پھر آپ یہاں سے سپورٹ پر بھی بائی کر سکتے ہیں اس ٹاک میں چلیے آگے نظر ڈالتے ہیں اس پیٹرن کے بعد بھی ہم بہت سارے ایسپیکٹ پر بات کرتے ہیں ٹیکنیکل انیسز میں کبھی بھی آپ ایک چیز پر نربن نہیں رہ سکتے ہیں آپ کو بہت سارے چیزوں کا ایک سال میل ملانا پڑتا ہے تاکہ آپ لوگ یہاں سے ڈبل ٹریپل کنفرمیشن لے سکیں تب ہی آپ لوگ نئی ٹریڈ بنا سکتے ہیں کل ملا کے نظر یہ ہی آ رہا ہے کہ یہاں پر ایک سٹرونگ سپورٹ جون ہے جس پر ہم نے کئی بہر ٹیسٹ کیا ہے اس ٹاک نے تو اس پرائز پر چھپن روپے بیس پیسے کے پرائز پر بہت بہت شیڑنے سے اس پرائز کو ٹیسٹ کیا ہے اس پر سپورٹ لیا ہے تو یہاں پر بھی یہی نظر آتا ہے کہ یہاں سے بھی سپورٹ لیں گے چلیے رسائی پر نظر ڈال لیتے ہیں رسائی ہمیں یہ دکھا رہی ہے کہ اوور سولڈ کنڈیشن میں رسائی لگ بھل تکرا کے واپس آئی ہے جب بھی اوور سولڈ کنڈیشن میں رسائی ہوتی ہے تب ہی ایک اچھال دیکھا جاتا ہے وہی اچھال یہاں پر دیکھا گیا ہے دو دن سے لگاتار پوزیٹیو کینڈل بن رہی ہے اس کا اثر یہی تھا کہ رسائی ہمیں اوور سولڈ دکھا رہی تھی اسے کے جلتے ہیں وہ سٹوک میں یہاں سے اوپری اس طرح تک لے کے آئے ہیں ابھی بھی سٹوک کے رسائی ہمیں 37 پر نظر آ رہی ہے جو کہ بہت بڑی نہیں ہے دیکھیں جب بھی رسائی اوپر جاتی ہے یعنی اوور بوٹ ہو جاتی ہے تب رسائی ہمیں کوئل ڈالن نیچے آتی ہے دیکھیں آپ پرائز میں بھی ایک تک پا رہے ہیں اور یہاں پر ہر بار جب بھی اوور بوٹ ہوتی ہے اور جب بھی اوور سولڈ دکھیں وہاں سے اچھال آتا ہے تو اوور سولڈ کنڈیسن میں اب یہاں سے بیچنا مشکل ہے شیر کو اس کے چلتے ہیں یہاں پر تیجی آ رہی ہے آگے چل کے اور بھی چیزیں سٹوک میں دیکھیں گے ریزیسٹنٹ اینڈ سپورٹ آپ لوگ اپنے چارٹ پر ویڈیو پاوس کر کے بنا سکتے ہیں جس کے میں آپ لوگوں کو یہاں سے کلیر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی کسی طرح سے بھی یہاں پر کسی بھی دکت پریشانی میں نہ آئے چلیے اس کے بعد یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں اور سٹوک میں اور بھی چیزیں ہیں دیکھنے لائے جن پر نجد ڈالتے ہیں اس کے بعد ہے فنڈیمنٹل کی بارے فنڈیمنٹل دیکھتے ہیں سٹوک کے ایک ہزار ایک ہزار یا گارہ سو کروڑ کے لگبک یہاں پر پروفٹ کمائے ہے کمپنی نے ریونیو جنریٹ کیا ہے ہم آف کیجئے گا اس کے بعد 8% کے در سے یہاں پر مارجن آیا ہے اور نیٹ پروفٹ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر نیٹ پروفٹ کاروڑ یا Bird observed 62 کروڑ کائے لگhatے ہیں جو پچھلی بار سے کم ہیں اور مارجن بھی یہاں پر پچھلی بار سے کافی کم ہو رہے ہیں اسی کی چلتے ہیں سٹوک میں جو Sizatہ آف کیجئے گا یہ گھراوٹ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کی چلتے ہیں کہ یہاں پہ شیر میں مارڈ کم ہو رہے ہیں پروفیٹ مارجن کم ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ پروفیٹ بھی کم ہو رہا ہے یہی تھوڑی سی پریشانی کی بات ہے اگر یہ پروفیٹ مارجن یہاں سے بڑھتے ہیں تو سٹوک میں تیجی دیکھنے کو ملے گی اگلا ریجلٹ جو ہے وہ بہتی گرشل ہو جائے گا سٹوک کے لئے جو 22 اگست کو آنے والا ہے 22 اگست کی ڈیٹ ہے اس تک ہمیں یہاں پر سٹوک میں دیکھنا ہوگا انمان یہی لگا جائے گا کہ یہاں سے پروفیٹیبل ہوگی اور کمپنی اچھا یہاں سے تیجی پکڑے گی چلیے فنڈامینٹل تو یہاں پر اس کمپنی کے اچھے ہیں کوئی بھی دکت والی بات نہیں ہے تھوڑا سا مارجن کم ہو رہا ہے اس کے چلتے ہیں ہمیں شیئر میں وکوالی دیکھنے کو مل رہی ہے چلیے ایک اور یہاں پر ہمارے پر انڈیکیٹر ہے جس کا استعمال کریں گے وہ ہے 400 day moving average 400 day moving average ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ stock 400 day moving average کی نیچے چلا گیا جب ہم اس میں ایک ڈاؤن ٹرینڈ سمجھتے ہیں ڈاؤن ٹرینڈ سے stock نے یہاں پر نیچے سے اچھال تو لگایا لیکن یہ 400 day moving average بہت ہی امپورٹنٹ ہو جائے گا stock کے لئے اگر اس سے ٹکرا کے دوبارہ شین نیچے آتا ہے تو پھر ایک بڑی تیجی دیکھنے کو ملے گی تو یہاں سے support لے کے اوپر جائے گا تو ہمیں بہت بڑی یہاں سے confirmation ملے گی تو نئی position میرے حساب سے آپ کو 400 day moving average کے اوپر ہی بنانے چاہیے لیکن اس سے بینا تو یہ stock میں مندی ہی ہے چارٹ بھی ہمیں مندی کے sign کر رہا ہے ایک ہی ہمیں تیجی کا sign یہ ہے کہ آرسے over sold condition میں ہے باقی میں چارٹ کے حساب سے ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ stock میں مندی ہوگی سکول ملا کے یہ ہے کہ ابھی stock میں آپ لوگ نئی position نہ بنائے تو آپ کے لئے بہتر رہے گا یہاں سے technical analysis سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے یہاں پر سبھی کی سبھی playlist موجود ہے آپ کے لئے پورا course free of cost موجود ہے آپ لوگ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ stock market میں نئے ہیں تو آپ کے لئے basic stock market series بھی اپلوبد ہے ہمارے چینل پر جلدی جلدی جا کے دیکھئے اس چینل کو دیسے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو technical analysis ہو share analysis میں آپ کو یہاں سے مجبوط بنا جائے آپ کو کسی بھی دوسرے پرسن پر dependency نہ رہے آپ لوگ خود سے analysis کر سکے یہ ہے اس چینل کا عدیس سے ہے اسی کے لئے ہم آپ کے لئے free of cost سبھی course up level کرتے ہیں پس آپ کو اس چینل کو appreciate کرنا ہے آپ کو اس ویڈیو کو like کرنا ہے ساتھ ساتھ اس چینل کو subscribe کرنا ہے تاکہ اور بھی لوگ اس ویڈیو سے جڑ سکے اس محیم سے ہماری جڑ سکے اپنے دوستوں کے ساتھ ان courseوں کو share کیجئے جو دوست بھی چاہتے ہیں اپنے آپ سے analysis سیکھنا ان کے لئے کافی beneficial رہے گا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کسی stock پر analysis دیکھنا تو جلدی سے جلدی ہمیں comment box پر آپ لوگ بتا سکتے ہیں ابھی کے لئے دوستوں میں لینا چاہتا ہوں آپ سے اجازت ملتے ہیں آپ سے اگلے episode میں تب تک لئے دوستوں بائے بائے